موسیقی السلام علیکم ویورٹس آن لائن آئٹی سیلیشن میں میں آپ کو حوش عمدید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ سی سی ٹی وی کیمروں کو پرویکٹر کے اوپر ویو کر کے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے کومنٹس کی تھی اور پوچھا تھا کہ کیا سی سی ٹی وی کیمروں کو پرویکٹر کے اوپر ویو کر کے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں تو یہ ایک یونیک سا ٹاپک تھا تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا لوں اور ویڈیو بنا کے تو آپ تمام دوستوں کو یہ بتا دوں کہ کیا پرویکٹر کے اوپر سی سی ٹی وی کیمروں کو دیکھا جا سکتا ہے یا کہ نہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اگر ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں کیا تو آپ ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر لیں تاکہ میری آئی ٹی سے لیٹیڈ جتنی بھی نئی ویڈیوز آئیں ان سب کی انفارمیشن آپ کو مل سکیں سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے کہ پرویکٹر کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے اور پرویکٹر کو کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے یاد رکھیں کہ پرویکٹر بھی ایک آؤٹپوٹ ڈیوائس ہے اور اس کا استعمال کمپیوٹر کے ساتھ زیادہ تر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ وی سی آر وغیرہ ہوگئے یا پھر ڈی وی ڈی پلیئرز ہوگئے تو ان ڈیوائسز کے ساتھ بھی آپ پرویکٹر کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ان تمام ڈیوائسز کا ڈسپلی لینے کے لیے کوئی نہ کوئی ڈسپلی ڈیوائسز استعمال کرتے ہیں مثلا اگر کمپیوٹر کا ڈسپلی لینا ہے تو ہم ایل سی ڈی وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ مونیٹر وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح پرانے ٹائم میں ڈی وی ڈی پلیئرز ہوتے تھے یا پھر وی سی آرز ہوتے تھے تو ان کا ڈسپلی لینے کے لیے ہم ٹی وغیرہ بھی استعمال کرتے تھے پھر بعد میں ایل سی ڈی وغیرہ آگئی ہیں تو ایل سی ڈی بھی استعمال کرتے تھے لیکن یہ ساری چیزیں ان جگہوں پہ استعمال کی جاتی ہیں جہاں پہ کوئی زیادہ گیدرنگ نہیں ہوتی اگر آپ نے گیدرنگ کے اندر یا سیمینار کے اندر کسی چیز کو دکھانا ہے تو اس کے لیے پھر پروجیکٹر استعمال کیا جاتا ہے اور پھر پروجیکٹر کے ساتھ کمپیوٹر لگایا جاتا ہے کمپیوٹر کے اوپر جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر ہم پروجیکٹر کے اوپر دکھاتے ہیں کیونکہ پروجیکٹر کے مدد سے پوری گیدرنگ کو آسانی کے ساتھ نظر آ سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ پروجیکٹر کو جب ہم کمپیوٹر کے ساتھ کونیکٹ کرتے ہیں تو ہم کس طرح کونیکٹ کرتے ہیں کیونکہ کمپیوٹر کو اگر LCD ویرہ کے ساتھ کونیکٹ کریں تو اس کے لیے ہم VGA کیبل یوز کرتے ہیں اور کمپیوٹر کے اوپر VGA پورٹ موجود ہوتی ہے تو ہم وی جیے پورٹ یوز کر کے تو کمپیوٹر کو LCD کے ساتھ konnect کر سکتے ہیں اسی طرح سے آج کل جتنے بھی پروجیکٹر آ رہے ہیں ان پروجیکٹرز کے اندر آپ کو وی جیے پورٹ بھی مل جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو HDMI پورٹ بھی مل جاتی ہے تو آپ HDMI پورٹ کے تھوڑ بھی آؤپٹ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ وی جیے پورٹ وізوڑی کوئی اگر دیوائس آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ وی جے پورٹ کے تھوڑ بھی ڈسپلی لے سکتے ہیں اب اگر ہم ڈی وی آر کی بیک سائٹ دیکھیں تو ڈی وی آر کی بیک سائٹ پہ بھی ہمیں آؤٹ پوٹ پورٹس ملتی ہیں ان پورٹس کے اندر ہمیں ایک پورٹ وی جے پورٹ کی بھی ملتی ہے اس کے علاوہ ایش ٹی ایم ای پورٹ بھی ملتی ہے تو ہم ایش ٹی ایم ای پورٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وی جے پورٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہم ان دانوں پورٹ کی مدد سے پروڈیکٹر کے ساتھ ڈی وی آر کو آسانی کے ساتھ کونیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ وجیہ پورٹ یوز کریں گے تو ڈی وی آر کے ڈسٹنس پھر آپ کو کم رکھنی پڑے گی پروڈیکٹر سے اور اگر آپ زیادہ ڈسٹنس کے اوپر ڈی وی آر رکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ ڈی وی آر پورٹ بھی استعمال کر کے تو پروڈیکٹر کے اوپر سی سی ٹی وی کیمروں کا ویو دے سکتے ہیں اب یہاں پہ میرے پاس پروڈیکٹر تو نہیں ہے کہ میں آپ کو لائف پریکٹیکل کر کے دکھاؤں کیونکہ پروڈیکٹر کافی مہنگی ڈیوائس ہے اور یہ تقریباً پچیس سے تیس ہیزار پر کا سیکنڈ اینڈ ملتا ہے اگر آپ اس کو نیا پرچیز کریں گے تو یہ تیس چالیس ہیزار کا ملتا ہے تو اس لئے پھر پروڈیکٹر کے اوپر میں آپ کو پریکٹیکل کر کے تو نہیں دکھا سکتا لیکن میں یہاں پہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ پروڈیکٹر کے اوپر سی سی ٹی وی کیمروں کو آسانی کے ساتھ ویو کر کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پروڈیکٹر کے اوپر ہمیں وی جی پورٹ بھی ملتی ہے اور ایش ڈی ای مائی پورٹ بھی ملتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وی جی ای پورٹ کے طرح بھی پروڈیکٹر کے اوپر بھی آسانی کے ساتھ ویو کر کے تو دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے اندر میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ پروڈیکٹر کے اوپر بھی سی سی ٹی وی کیمروں کو ویو کر کے دیکھ سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ پہلی بار پاتا چلا ہوگا کہ آپ پروڈیکٹر کے اوپر بھی سی سی ٹی وی کیمرو کو ویو کر کے دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آئی ٹی سی ریلیٹیڈ جتنی بھی نئی ویڈیوز ہیں ان سب کی انفارمیشن آپ کو مل سکے اسی کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ